دوستو آج کے وقت میں پوری دنیا میں ٹیکنولوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر فیلڈ میں کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ کا یوز کیا جا رہا ہے آج کے وقت میں دنیا کا ہر انسان ٹیکنولوجی کے اوپر ڈیپینڈ ہے فون کال کرنے سے لے کے پیسے ٹرانسفر کرنے تک انسان کا ٹوٹل جو ہے وہ داروں مدار ٹیکنولوجی کے اوپر آ گیا ہے دنیا کا ہر شخص سے ٹیکنولوجی کے اوپر ڈیپینڈ ہو گیا ہے آج کے وقت میں کوئی بھی ایسی کمپنی نہیں ہے جو انٹرنیٹ یا کمپیوٹرز کا یوز نہ کرتی ہو وہ چاہیے پرائیوٹ ہو یا گورنمنٹ اس میں لازمی کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ کو یوز کیا جاتا ہے ہلو وائز میں ہوں ادنان آپ دیکھنے ٹیکنیکل اصطاری یوٹیوب چینل کو تو آج ہم بات کرنے والے ان سائبر سیکیورٹی کے بارے میں سائبر سیکیورٹی کیا ہے اگر ہم سائبر سیکیورٹی کو فولو اپ نہیں کرتے تو کون سے نقصان ہو سکتے ہیں کون سے بینیفٹس ہیں ایچین ایوری تین سائبر سیکیورٹی کے لیٹر آج کس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کی اوپر اگر آپ نیوہ در چینل کو لازمی سبسکر کیجئے گا کیونکہ ایسے ہی ٹیکنالوجیز کے لیٹر ٹپس اور ٹکس کے لیٹر ڈیلیوی اس کی اوپر ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا کیونکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک اس کا نوٹنگیشن سب سے پہلے پہنچیں اور دوستو دیکھا جائے تو آج کی وقت میں ہر انسان انٹرنیٹ سے اتنا زیادہ بابستہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ورکنگ کے لیٹر اس کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا ہی پڑتا ہے اور اپنی انفرمیشن انٹرنیٹ کو دینے ہی پڑتی ہے وہ چاہے کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو جاتا ہے کوئی بینک اکاؤنٹس ہو جاتا ہے یا کوئی بھی سی این اے سی کے لیٹر ان کی پروپلم ہوتی ہے تو وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا ہی پڑتا ہے اور دوستو آج کی وقت کی بات کریں تو دنیا میں جو بھی پرسنز اویلیبل ہے ان کا ڈیٹا کسی نہ کسی طرح انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر پڑا ہوا ہے اور اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے اس ڈیٹے کو سکیور رکھنا جیسا کہ پوری دنیا میں کڑوڑوں ایسے یوزرز ہیں جن کا ڈیٹا آلریڈ انٹرنیٹ کے اوپر پڑا ہے آلریڈ ویب سیٹس کے اوپر پڑا ہے بینکس میں پڑا ہے تو ان کی سیکیورٹی جو ہے اتنی ہی ضروری ہو جاتے ہیں کیونکہ دوستو آپ تو جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر کتنا فراڈ ہوتا ہے سکیمز ہوتا ہے بہت سارے ایسے پرسنز ہوتے ہیں جو کہ ایسے ہی فراڈڈ پرسنز سے پھس جاتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو فینانشلی اور مینٹلی ڈپریشن کا شکار ہونا پڑتا ہے دوستو جو ہیکرز جو بھی ایسے پرسنز جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر فراڈ کرتے ہیں سکیم کرتے ہیں ان سے بچنے کے لیے سائبر سیکیورٹی کا استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ فرینڈز سائبر سیکیورٹی سے ہی اس چیز کی فیلنگ آتی ہے کہ یہ سیکیورٹی ہماری ڈیٹے کی ہے ہماری ویب سائٹس کی ہے یا تو بات کریں ہماری پرائیوٹ انفرمیشنز کی ہے یہ سارا کچھ ہماری سائبر سیکیورٹی میں آتا ہے جیسا کہ اگر ہم ٹکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں تو سائبر سیکیورٹی بھی ہمارے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے گیجٹس یعنی کی موبائلز کمپیوٹرز لیپ ٹوپس ان چیزوں کو سیکیور کریں سائبر سیکیورٹی کے کیونکہ جو ہیکرز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کسی چیز کو ہیک کرنا یعنی ہمارا ڈیٹا ہماری پرائیوٹ جو بھی ہماری انفرمیشن پڑی ہے اس کو ہیک کرنا اور بعد میں ہمیں بلیک میر کرنا تو اس چیز کو ریکاور کرنے کے لیے سیکیور کرنے کے لیے سائبر سیکیورٹی کو یوز کیا جاتا ہے دوستو اگر تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہم جائیں سائبر سیکیورٹی کے تو سائبر سیکیورٹی ایک طرح کا ہمارا سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارا پرائیوٹ ڈیٹا ہماری پرائیوٹ انفرمیشن ہماری پرائیوٹ مومنٹس پکچرز یا آڈیو ویڈیوز کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہماری موبائل میں ہماری لیپٹو میں یا ہماری کسی ویب سائٹس کی اوپر ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کی ہی فاظت کرتا ہے دوستو ایک اگزیمپل کے تو ہم سائبر سیکیورٹی کے فنڈامنٹلز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لیٹس پوز آپ کسی بینک میں جاتے ہیں اور وہاں پر جانے کے بعد آپ اپنی ڈیٹیلز دیتے ہیں کہ اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کروانے کے لیے تو وہاں پر آپ اپنے نام اپنی ولدیت سی این آئے سی اس کے علاوہ اپنا بائیو میٹرکس ایچ ان ایوری تنگ ڈیٹیلز جو ہیں آپ ان کو دیتے ہیں تو تب تک ڈیٹیلز آپ تک ہی تھیں جب آپ نے یہ انفرمیشن بینک کو دے دی تو یہ بینک کی انفرمیشن یعنی کہ آپ کی انفرمیشن بینک کے پاس اور بینک کے پاس بہت سارے کمپیوٹرز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں یعنی کہ جو آپ کی انفرمیشن ہے وہ آپ تک نہیں رہی وہ اب کہیں پہ بھی لیک آؤٹ ہو سکتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا سائبر سیکیورٹی سسٹم اچھا ہے یا برا ہے کیونکہ بینک کے جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں کسی اور نیٹور کے ساتھ کسی اور سرورز کے ساتھ تو وہاں کا جو آئیٹی ڈیپارٹمنٹ ہے وہ اس چیز کوئی اوپر ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ سائبر سیکیورٹی کے ذریعے اپنے پاس سیکیور رکھتا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی اناثرائزڈ پرسن یا کوئی بھی ہیکر اٹیک نہ کروائے اب یہاں پہ دوستو آپ کے پاس دو اپشنز ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس بینک کے ساتھ یا کسی ایسی کمپنی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جہاں پہ آپ نے اپنی انفرمیشن دی ہے تو وہاں پہ بھی اپشن ہے کہ وہ آپ کو سائبر سیکیورٹی پروائیڈ کریں یا آپ خود سی سائبر سیکیورٹی اپلائی کر سکتے ہیں اپنے ڈیفرنٹس اکاؤنٹس کو مینج کرنے کے لیے وہ چاہیے انٹرنیٹ ہو یا کوئی ایسی ویب سیٹس یا کوئی ایسی انڈسٹری جہاں پہ آپ نے اپنی پرسنل انفرمیشن پروائیڈ کی ہے دوستو انٹرنیٹ کے اوپر پڑا ہوا ڈیٹا جو ہیکرز ہیک کرتے ہیں ان کو ان ایتھیکل ہیکرز کہتے ہیں جو کہ ڈیٹا چوری کرنے کے بعد آپ سے کونٹیکٹ کرتے ہیں اور آپ سے ڈیفرنٹس کرتے ہیں اور آپ سے پیسے مانگتے ہیں اب یہاں پہ کمپنی ہے اس کا جو آئی ٹی سسٹم ہے وہ سائبر سیکیورٹی کو اپلائی کرتا ہے آپ کا ڈیٹا آپ کی فائلز آپ کی جتنی بھی انفرمیشنز ہے وہ وہاں پہ سیوڈ کرتا ہے اور دوستو دیکھا جائے تو دنیا کے ایسی بہت ساری کمپنیز ہیں جو کمپیوٹر ڈیٹا بیس کی اوپر کام کرتی ہیں اور اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم بھی آن لائن شاپنگ کے لیے اپنی کریڈٹ کارڈ کو جس سے ہماری ٹوٹل انفرمیشن جو ہے وہ رسک میں ہوتی ہے اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری انفرمیشن لیک آؤٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی کیونکہ ڈیٹفرن پلیٹ فارمز کو ہم یوز کر رہے ہیں آن لائن شاپنگ کرنے کے لیے آن لائن ورکنگ کرنے کے لیے اس لیے فرینڈز دنیا کے ہر ایک ممالک میں سائبر سیکیورٹی سسٹم بنایا جاتا ہے تاکہ انٹرنیٹ کے اوپر ہونے والے جو بھی illegal کامز ہیں ان کو سٹاپ کیا جائے ان کو روکا جائے دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کی اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکر کریں اور بیل لائکر ان کو پریس کرنا تو بولیے گا کیونکہ latest technologies کے later videos daily ways کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہیں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کسی بھی technology کے اوپر ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ تو کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں میں اس کے اوپر ایک اچھے سے ویڈیو بنا دوں گا اپنا خیار رکھیں تو آپ یار رکھیں اس ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو اور فیس بک کے اوپر thank you for watching